کہ دالان کو آنگن کو سلامت رکھنا ذرا بول جاؤ یار سبحان اللہ نوریہ والے کیا کہنے سے سبحان اللہ کہتے ہیں یہ نوریہ میں غالباً تیسری حاضر ہے تو میں نوریہ کے لوگوں کو جانتا ہوں بڑے اچھے صلیق مند لوگ ہیں سننا بھی جانتے ہیں سنانا بھی جانتے ہیں جلسوں میں کیسے بیٹھا جاتا ہے یہ بھی انہیں آتا ہے جلسے کیسے سجا جاتے ہیں سب جانتے ہیں اب مجھے بتا دیجئے کہ نوریہ کے لوگ بیٹھے ہیں یا باہر کے لوگ بیٹھے ہیں اگر نوریہ کے لوگ بیٹھے ہیں تو ایک پتہ بزرہ دونوں ہاتھوں گھڑا کے بولیں سبحان اللہ جتنی اپنے نبی سے محبت ہے آباز اتنی بلند ہو جائے جی لگا کے بولے یا رسول اللہ آت رب کے بولے یا رسول اللہ چار مصرے دولہ میاں کے حوالے سے اور تمام آمان حضرات کے حوالے سے کہ ان کے دالان کو آنگن کو سلامت رکھنا گل کو گلزار کو گلشن کو سلامت رکھنا آج کی رات یہی ملک دعا مانگتے ہیں یا خدا دولہ اور دلہن کو سلامت رکھنا آج کی رات یہی رب سے یا خدا دولہ اور دلہن کو سلامت رکھنا یا خدا دولہ اور دلہن کو سلامت رکھنا شائر اسلام جناب عظیم انور صاحب اور شائر ہندوستان اسلام برکاتی صاحب شائر اہل سنت تنویر رضا جوکھنپوری صاحب شائر اسلام تسلیم رضا صاحب اور ہاں شائر اہل سنت عمران نظامی صاحب یہ بیٹھیں دیکھیں سادہ مزاج بڑے اچھی نات پڑھتے ہیں بہت خوصورت آواز ہے اب دو تین شیئر میں پڑھ دوں اجازت ہے ارے مسکرہ کے اجازت دو حضور کے ذکر کی محفل میں آپ دیکھتے ہیں جب شمہ جلتی ہے تو پروانیں مچلتے ہیں اور جب حضور کا ذکر ہوتا ہے تو دیوانیں مچلتے ہیں ہاں اس لیے یاد رکھیے اگر گردے کمزور ہونا گردے تو پانی حضم نہیں ہوتا اور دل کمزور ہو تو نمک حضم نہیں ہوتا ایسے ہی حضور سے عشق اگر کمزور ہوتا ہے تو حضور کا ذکر حضم نہیں ہوتا مجھے معلوم ہے میرے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ سوچنے والے لوگ نہیں بیٹھے ہیں جتنے بھی بیٹھے ہیں اپنے نبی کو ماننے والے لوگ بیٹھے ہیں اب بالکل نون اسٹوپ میں دو تین مصرے پڑھ دیتا ہوں نون اسٹوپ آپ کو سبحان اللہ کہنا جدھر سے سبحان اللہ کی آواز وہی سے آنی جائے گی رات کے اس حصے میں دو کام کرنے ہیں آپ کو سنانا بھی ہے اور جگانا بھی ہے شیئر ملازہ کریں کہ نماز باقی ہے اب بھی ازان باقی ہے نماز باقی ہے اب بھی ازان باقی ہے نماز باقی ہے اب بھی ازان باقی ہے نبی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے نماز باقی ہے اب بھی ازان باقی ہے نبی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے نبی کے نام کی تسبیح پڑھتا رہتا ہوں نبی کے نام کی تسبیح پڑھتا رہتا ہوں یہی سبب ہے کہ میری زبان باقی ہے نبی کے نام ارچہ تم لوگ سبحان اللہ کی کہہ دو یاد نماز باقی ہے ابھی اعزان باقی ہے نبی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے نبی کے نام کی تصویر پڑھتا رہتا ہوں یہی سبب ہے کہ میری زبان باقی ہے ہمارے بعد بھی ہوگا حضور کا جلسہ ہمارے بعد ابھی کاروان باقی ہے میرے حضور کا جلسہ یہاں پہ ہوتا ہے اسی لیے تو یہ ہندوستان باقی ہے ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے عجیب جنگ ہے یہ جنگِ کربلا جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے عجیب جنگ ہے یہ جنگِ کربلا جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے وہ بے وقوف زمین بات کر بہت خوش ہے وہ بے وقوف زمین بات کر بہت خوش ہے اسے کہاؤ کہ ابھی آسمان باقی ہے پھر ایک بچے نے لاشوں کے دھیر پہ چڑھ کے پھر ایک بچے نے لاشوں کے دھیر پہ چڑھ کے یہ کہہ دیا کہ ابھی خاندان باقی ہے تو نہ گھبرائے مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے یہ دنیا کیا سمجھتی ہے جو اپنے دل میں ہستی ہے ارے ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے میں فیلم میں کسی کو نعرہ یاد ہو تو نعرہ لگا کریں نعرہ تکبیل نعرے گا مسلکِ علیہ حضرت سرکار کیامت سرکار کیامت پیارے کیامت سچے کیامت ہمارے حضور کیامت قیامت تک علی کے لال کا فیضان باقی ہے مخبت اور علفت کا حسی عنوان باقی ہے نظام الدین کی دہلی علاؤ الدین کا کلیر میرے خواجہ پیا کا سارا ہندوستان باقی ہے اچھا لاما ناصر رضا چطرویجی صاحب ان کا ایک حکم ہو رہا ہے اب میں ان کے حکم کی تعمیل مجھے کرنا سرولی ہے اگر نہیں کروں گا تو یہ ناراض ہو جائیں گے میرے بڑے بھائی ہیں لیکن اس کے لیے جو ہے آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے دو منٹ اور ہیں میرے پاس حافظ صاحب کھا گئے ماشاءاللہ دو منٹ آرے ہیں ماشاءاللہ اس مسکراہت کا جواب نہیں دو منٹ اور سن لیں سنا دوں ذرا دل لگا کے ایک مرتبہ زور سے سارا مجمع کہہ دے یا علی زور سے بولو یا علی اور زور سے بولو یا علی تم شرمارے اور گھبرارے ہو مولا علی کا نام لینے سے علی کی شان تو یہ ہے جب مولا علی کی شان دیکھی لکنو کے ایک پنڈی جینے تو قلم اٹھا کر کے لکھنے پہ مجبور ہو گئے فولات کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے فولات کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے اور جہاں غلام علی تشنہ کام بولتے ہیں وہاں پہ ساقی تو ساقی ہے جام بولتے ہیں زبان کٹنے کا خطرہ جہاں بھی ہوتا ہے وہاں پہ صرف علی کے غلام بولتے ہیں زبان کٹنے کا خطرہ جہاں بھی ہوتا ہے وہاں پہ صرف علی کے غلام بولتے ہیں اللہ ماہ صاحب کا حکم ہے دو منٹ تک محنت کرنا ہے آپ کو ہاتھ اڑھا کر کے علی کا ذکر کرنا ہے کریں گے ارے کریں گے میں دعا کر کے جا رہا ہوں مولا جو ہاتھ علی کی محبت میں اٹھ جائے ان ہاتھوں کو دنیا میں کسی کمینے کا محتاج نہ ہونے دینا ان ہاتھیں پہ کبھی فالج لقوے کا حسن نہ ہو مولا ان ہاتھوں پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دے جو مولا علی کی محبت میں اٹھیں میں ادھر سے بولوں گا آپ کو بولنا ہے علی علی کیا بولنا ہے زور سے بتائیں کیا بولنا ہے گلی گلی میں علی کی صدائیں دیتا ہوں منافقوں کو میں یو ہی صدائیں دیتا ہوں اور علی کے نام سے ملتی ہے جب خوشی دل کو میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں علی کے نام سے ملتی ہے جب خوشی دل کو میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں جتنے بیٹے ہیں وہ بھی اور جتنے کھڑے ہیں وہ بھی اور جو اس سیڈ میں ہیں وہ بھی کسی دنیا دار کے نام پہ نہیں بلکہ داماد احمد مختار کے نام پہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے من کنتو مولا من کنتو مولا من کنتو مولا میرے نبی نے بولا میں جس کا مولا علی اس کا مولا علی اس کا مولا داماد پیمبر زہرہ کا شوہر میرے دل کے اندر میرے دل کے اندر ہم کس کے نوکر تم مست کل اندر تم مست کل اندر پھولوں کی جوانی پھولوں کی جوانی پھولوں کی جوانی میرا دل بر جانی ہے پیار والا تلوار والا ہر ڈال بولے بہلال بولے سرہ پیار سے بولو للکار کے بولو دشمن کو دکھا دو منکر کو بھگا دو یہ نعرہ لگا دو سرہ زور سے بولو ایک دن میں نکلا جب صبح صویرے کوئل کو دیکھا وہ کوک رہی تھی اربال رہی تھی تتلی کو دیکھا رسگال رہی تھی اربال رہی تھی پھولوں کو دیکھا وہ مہک رہے تھے اور بول رہے تھے آقا نے بلایا کاندے پہ بٹھایا اور بطلو آیا پھر یہ فرمایا منکنتو مولا منکنتو مولا ایک منتہ آیا اور بولا مولا بڑی بھوک لگی ہے ایک روٹی دے دے میرا مولا بولا اے کمبر آجا اسے روٹی دے دے اب کمبر بولا اے میرے مولا وہ روٹی رکھی ہے صندوق کے اوپر میرا مولا بولا صندوق ہی دے دے صندوق ہی دے دے ام منکتا بولا ارے بس کر مولا میں رچ گیا مولا میں بس گیا مولا تیری جوڑی جیوے تیرا حسن بھی جیوے تیرا حسین بھی جیوے تُو سبدا مولا تُو جگدہ مولا منکنتو مولا منکنتو مولا نارے ہائی دری سبحان اللہ سبحان اللہ ہلا باب 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 زندہ باب زندہ باب بہت اچھا بزمی صاحب کمال کر دیا پسینہ آگیا ماشاء سبحان اللہ کچھ گرمی پیدا ہوئی نین تو نہیں آ رہی ہے گھر جانے کا پلان تو نہیں ہے ذرا ہاتھوں کو ڈھائیں بتایا کتنے لوگ جائیں گے انہیں پکڑ کر رکھیے